ان کی سوچ جو تھی وہ آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں تھی مطلب بلکل صاف سوچ رہتی تھی جو ان کو جان رہتے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے جو چیز فائدے والی تھی اس کے بارے میں ان کا خیال پہلے جاتا تھا پھر اور کسی چیز اور کی طرح ان کی نظر بہت ان کی خواہش تھی کہ وہ جتنا بھی ہو سکے وہ اپنے سنون کے لیے دے سکے یہاں کے لوگوں کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی ہے اور نہ وہ اس کو سمجھتے ہیں وہ خود غرض ہو جاتے ہیں کہ اور کسی کو سوچنے کس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیاری نہیں لیکن اور یہ چیز ان میں نہیں تھی اسی لیے وہ بہت ایک سیدھے اور چکچا بن سال بڑھ گئے تھے واپس آئے تھے جہاں انگلو باہر رہے پنے سال ان کی جو ایک شخصیت تھی وہ سب لوگ بہت اوچی سمجھتے تھے اور بہت ان کو مانتے تھے ہر ملک میں ہم لوگ وہاں سے بغداد سے چلے ہیں تو یہ حال تھا کہ بس لوڑ روپے بس لوڑ لوگ آئے تھے ان کو کدا حافظ کرنے کیلئے ان کو یہ نہیں سمجھتی کہ یہ میرے لیے آئیں کسی میرے لیے آئیں کیا اس طرح کا انسان تھے کبھی مطلب اپنے بارے میں بھی نے کبھی سوچا ہی نہیں حالانکہ ہم لوگ میں عمر کا بہت فرق تھا اس پر بھی کوئی خاص مطلب اس کا دائسہ اثر بہت ہم ان سے سیکھے ہیں اور انہی کی طرح اپنے کو بنانا چاہتے ہیں بہت مشکل ہے مامی کا تو مجھے نہیں پتا ہوگا کہ میں تو ان سے ملی تھی جب وہ فارن سروس میں آگیا تھا ہم لوگ میں پندرہ سار کا فرق تھا تو جب ان کو آزادی ملی اور سب کچھ اور یہ وہاں سے بھی اس طرح تھا انڈیپینڈنس کے وقت تو ہم بارہ سائے تھے تو مطلب اس طرح سے اگر سوچی ہے بہت مشکل تھا رشتہ یہ ہے ہماری چچی نے لگا رہا تھا جن کو آپا کہتے تھے اور ہم ان کو چچی کہتے تھے یہ ہم لوگ کا رشتہ تھا ہم لوگ کو بہت مشکل تھے ہم لوگ کا فرق تھا سب کچھ تر بہت مشکل تھا ہر چیز چلی اور بنی اور ماشا اللہ بچوں کا بھی جو تھا تو ان کا یہ تھا کہ کبھی ان کے سامنے کچھ ایسا نہیں کہنا ہے جو انہوں کے لئے ٹھیک نہیں رہے گا اگر کوئی بھی ہم کو شکایت بھی بعد میں کہنا اس کو ہم لوگ پھر ٹھیک کر دیں بچوں کے ساتھ بھی بہت مطلب ایک انہوں کی تعلیم جو ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کیسے اتھے اچھے ہیں اب ان کو میں کیا سمجھاؤں کہ تعلیم جوتی بہت ضروری چیز ہوتی ہے اچھے یہ کرنل صاحب نے اپنے جنگ کا یا محاس پر کے کوئی کہانی آپ کو بتلائی ہم ساری کہتے تھے بتا دیتے کچھ کچھ زیادہ نہیں بولتے تھے ہم لوگ زبردستی پوچھتے تھے تو شاید کچھ بتا دیں پر ایسے کچھ نہیں بتا دیں انیتا جی سبحاظ چندروس کے لئے ان کے خیالات ان کے لئے تو مطلب تھا ہاں بتاتے تھے کہ ان کے جیسا انسان پیدا ہوگا نہ تھا وہ تھا اور نہ ہوگا اور وہ بہت ہی بڑی شخصیت جس کو ہم لوگ کی قوم نے نہیں پاتا جانا اتنے بڑے تھے ان کے لئے کوئی مذہب کا وہی دماغ میں نہیں تھا اگر آپ دیکھئے تو ان کے جتنے ڈاپ کلاس افیسرز تھے وہ زیادہ مسلمان تھے آئس حالہ کے ان کے ہاں سردار بھی تھے پھر انہوں نے یہ پجاب کے بھی تھے سب جگہ کے تھے اور سب ان کے لئے جان دینے کے لئے تیار تھے کبھی ایک لفظ برا ان کے موں سے آپ نیتا جی کے لئے نہیں سنگے گا اور عمران نے جو کہا تھا کہ حال یہ ہے کہ جو بیچارے ختم ہو گئے ہیں وہ کو نیتا جی ہمیشہ کہتے تھے جنہوں نے اپنی لڑائیوں میں جان دیئے ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کون یاد رکھتا ہے ان کو یاد دیتا ہے نارے ہاں تو یہ حد پہنچ گئی ہے کہ وہ بیچارے اس وقت ان کی دینیوں اور بچے جو ہوں گئے گربت میں تھے ان کی پینشن آتی تھی وہ بھی انہوں نے اس گورنمنٹ میں روپ اب کیا کہتے ہیں اچھے یہ جو کرنل صاحب وہاں سے آئے تھے جو ان کا ٹرائل ہوا تھا لال کے لئے میں تو اس کے بعد وہ جب پٹنا آئے تھے تو ان کا استقبال ہوا تھا جس کے بارے میں آپ کی کسی دوست نے آپ سے کچھ شیئر کیا تھا تو آپ کے پاس وہ ایسی کوئی جانکاری ہو میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی پر لوگوں سے میں نے سنا کہ جس وقت اب خود بتاتے تھے کہ جب ہم اترے ہیں ٹرین کے کمپاٹ میں کھلا اور وہ اترے اسی وقت موغل سرائے سے لوگ بھرنے لگے تھے ٹرین میں جب وہ آ رہے تھے جب پٹنا پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنا خاندان دیکھا کہ سب کھڑے ہوئے تھے پر کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کو اس کمپاٹمنٹ میں سے ہی لے کے اور اپنے کندوں پہ بٹھا کے اور لے گئے تو انہوں نے ان سے مل بھی نہیں سکے گیا اور سبیدے لے گئے جیت تھی یا کیا تھی اس میں ان کو رکھا کھڑا رکھ کرا اور ان کو پورے پٹنے میں اور لوگ تو اس قدر تھے سبکوں پہ کہ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا اس طرح سے لوگوں نے ان کو اس طرح کیا کھڑا رکھ کرتا لے گئے موسیقی